اسلام علیکم دوستو میں ہوں کمراسن آج کی نئی ویڈیو میں آپ لوگوں کو خوش حمدید کہتا ہوں نئے آنے والے دوستوں سے ہماری گزارش ہوگی کہ وہ ہمارا چینل ڈیلی ایڈوکیشنل اپ ڈیٹس کو سبسکرائب کریں تاکہ نت نئے آنے والی جتنی بھی ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں اور آپ ایڈوکیشن نیوز سے باخبر رہیں دوستو آج کی بیٹیو جو ہے وہ صوبہ پنجاب کے جتنے بھی ٹیچرز ہیں ان کے لیے ایک خوشی کی نوید ہے دوستو گورنمنٹ کے جتنے بھی اسازہ ہیں ان کی کارکردگی کو ہمارے وزیر تعلیم پنجاب ڈاکٹر مراد راس نے سرہا ہے اور انہوں نے اس کا اظہار ایک بودھ والے دن ایک تقریب منقید ہوئی ہے اس میں کیا ہے اور اس تقریب میں ایشہ نواز چیئر پرسن ایڈوکیشن سٹینڈنگ کمیٹی یونیس ایف کیا ایڈوکیشن سپیشلیس روبینہ ندین اور ایم پی اے عزمہ کردار بھی موجود تھیں دوستو یہ ٹیچرز کی کارکردگی کو انہوں نے کیسے سرہا ہے دوستو حال ہی میں ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے رورل پنجاب اینوال سٹیٹس آف ایڈوکیشن انہوں نے ایک اپنا سروے کیا ہے اور انہوں نے ایک رپورٹ جاری کیا ہے اس سروے رپورٹ کے مطابق پنجاب میں شرہ خاندگی میں اضافہ ہوا ہے تاہم انہوں نے اپنی رپورٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ ابھی بھی تین سے پانچ سال تک کہ عمر کے اٹھالیس فیصد بچے سکول نہیں جا رہے اسی طرح چھے سے سولہ سال تک کہ عمر کے نو فیصد بچے سکول نہیں جا رہے اور ان میں سے اکثر دیہاتی علاقوں کے بچے ہیں جبکہ اس کے برعکس اگر شہروں کی بات کی جائے تو شہروں میں اس عمر کے تقریباً ستانوے فیصد بچے جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں جبکہ دیہاتوں میں ایسے تقریباً اٹھالیس فیصد بچے ہیں جو سکول نہیں جا رہے ہیں تو دوستو جب یہ سروے لیا گیا تو اس میں 35 حضلہ جو صبح پنجاب کے 35 حضلہ ہیں ان کے ایک ہزار اکتیس گاؤں میں یہ سروے کیا گیا اور اس سروے میں تقریباً تین ہزار لوگوں کو شامل کیا گیا اور اس میں دوستو ڈاکٹر مراد راس نے بتایا کہ پرائیویٹ سکولوں میں داخلہ میں خاطرخواہ کمی ہوئی ہے انہوں نے اس سروے رپورٹ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس سروے رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ پرائیویٹ سکولوں میں داخلہ میں خاطرخواہ کمی ہوئی ہے جو کہ گورنمنٹ سکول پر اعتماد کا اظہار ہے چھے سے سولہ سال کی عمر کے اٹھائیس فیصد بچوں نے پرائیویٹ سکول میں داخلہ لیا جو کہ دوہزار چودہ میں سینتیس فیصد تھا اب سینتیس فیصد سے دوستو کم ہو کر وہ اٹھائیس فیصد رہا گیا ہے جبکہ گورنمنٹ سکول میں ایسے بچوں کی تعداد تریسٹھ فیصد سے بڑھ کر اب بہتر فیصد ہو چکی ہے جو کہ دوہزار چودہ میں تریسٹھ فیصد تھی تو اب وہ بڑھ کر بہتر فیصد ہو چکی ہے اسی طرح دوستو اسازہ کی حاضری بھی جو ہے وہ گورنمنٹ سکول میں کافی بہتر ہوئی ہے جو کہ انانوے فیصد تک پہنچ چکی ہے دوستو یہ ان باتوں کا اظہار ٹیکٹر مراد راس نے اپنے ایک تقریب میں انہوں نے اس کا اظہار خیال کرتے ہوئے کہا اور اسی ذرہ دوستو کہ جو ٹیچر کوالیفیکیشن لیول ہے وہ بھی گورنمنٹ سکول میں پرائیویٹ کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے مطلب ٹیچرز جو ہے وہ ہائیلی کوالیفائیڈ ہیں گورنمنٹ سکول میں ہیں جبکہ پرائیویٹ سکول میں اتنے کوالیفائیڈ نہیں ہیں سروے کے مطابق گورنمنٹ سکول میں باسٹھ فیصد اصابدہ ایسے ہیں جن کی کم ہز کم کوالیفیکیشن ایم اے ایم اے سی یا ایم فیل ہے اور اسی طرح پرائیویٹ سکول میں ایسے ٹیچرز کی تعداد جو ہے وہ صرف اٹھائیس فیصد ہے اب پرائیویٹ سکول میں جتنے بھی ٹیچرز ہیں وہ صرف اٹھائیس فیصد ایسے ٹیچرز ہیں ان میں سے جو کہ ایم اے ایم اے سی ہیں باقی سارے کے سارے میٹر گیفے اس لیول کے ہیں تو دوستو یہ اب ہمارے گورنمنٹ سکول ان کے لئے خوشی کی بات ہے کہ ان کی کارکردگی کو اب سرہ بھی جا رہا ہے اور اس کا بغیدہ طور پر اظہار بھی کیا جا رہا ہے اور اسی طرح اس بات کا اعتماد جو ہے وہ عوام میں بھی نظر آ رہا ہے کیونکہ گورنمنٹ سکول میں انرولمنٹ جو ہے وہ خاصی بڑھ رہی ہے اور لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ بحال ہو رہا ہے دوستو امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ